اکرم پاک میں بریسٹ فیڈنگ و غزائیت ہفتہ آگاہی کی افتتاح تقریب سبائے وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے افتتاح کر دیا اس حوالے سے مزید جانیں گے فاروق حمزہ سے جی فاروق حمزہ چلائی جائے گی اس کا افتتاح کر دیا گیا اس موقع پر سی او ہیلت ڈاکٹر سعید اللہ پروگرام ڈائریکٹر ڈاکٹر مکار شاہ ڈاکٹر اکتر رشید ڈاکٹر ذلکار بھی موجود تھے محکمہ سیٹ پنجاب کی جانت سے یہ جو ہفتہ غزائیت ملکت کیا جارہا ہے اس میں ایک روڑ تین لاکھ بچوں ایک روڑ پچیس لاکھ نو امر لڑکیوں دس لاکھ حاملہ خواتین ان کا معاینہ کیا جائے گا اٹھائیس لاکھ دودھ پلانے والی ماں کی بھی غزائی قلت کی جانچ پرتال کی جائے گی اور حاملہ خواتین جو ہیں ان کا معاینہ کر کے ان کو خولات اور خولک ایسٹ کی گولیاں جو ہیں وہ مفترام کی جائیں گی اس میں نوک اپ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ کھانے کی کمی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ان کا کہنا تھا کہ پہلے چھے ماں ماں کو صرف بچے کو دودھ پلانا چاہیے پانی جو ہے وہ بھی نہیں پلانا چاہیے دودھ جو ہے وہ بچے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہماری ہیلتھ برسل جو ہیں وہ ایک ایک دروازے پر جا کر اس حوالے سے ماں کو بھی اگاہ کریں گی اور بچوں کا بھی معاینہ کیا جائے گا ڈاکٹر یاسمین راشد کا یہ بھی کہنا تھا کہ قرآن میں باقیدہ حکم ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اور ماں کی یہ دین ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو اپنا دودھ پلائے اور تین سال تک دودھ پلائے اس حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ یہ پہلی دفعہ جو ہے پنجاب میں اتنی بڑا بڑی سسا پر جو ہے وہ کیمپینٹ چلائی جا رہی ہے اور اس حوالے سے ہم ایک لیٹا بھی کولیکٹ کریں گے تاکہ آئندہ جو بچے اس کیمپینٹ کا نہیں بند سکیں گے یا جو غزائی کلت کا شکار ہو چکے ہیں ان کو مزید جو ہے وہ ادیاد کی جا سکے ان کا چیک اپ کیا جا سکے ان کا علاج بہت جا جو ہے وہ بھی ہو سکتی گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا فاروق حمزہ